اسلام علیکم ناظرین ندیم علیکم مولانا فضل الرحمن نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد نونلی کی طرف سے مولانا فضل الرحمن پر جو انزامات لگائے گئے اس کا مولانا فضل الرحمن نے نونلی کو موت اور جواب دیا اس کے علاوہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک انکشافات کر دیئے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کریں کل آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور پورے ملک میں تحلقہ مچا دیا آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں چرنل باجوہ چرنل فیس کا براہ راست کردار تھا دونوں نے بلایا بلا کر کہا کہ بانی چیئرمن پاکستان طریقہ انسات کی حکومت گراتی جائے اس کے بعد دو وضاحتیں آئی ہیں چرنل باجوہ کہتے ہیں کہ میں انڈر اوٹ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور مولانا بھی انڈر اوٹ یہ بات کریں حلف لیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن پہ حلف لیں یا کس چیز پہ حلف لیں لیکن بہرحال جنرل باجوہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ انڈر اوٹ یہ بات کریں آپ لوگیں بھی عجیب بات کرتے ہیں میں نے ایک بات کہی ہے جو حقائق پر مبنی ہے اور جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے رہی ہیں اس پر تو اوٹ اوٹ کی باتیں کرنا جو ہے غلط بات ہے وہ کہا اوٹ کے احترام ہیں ان کے ہاں اندر کوئی اوٹ کا احترام ہے کیا یہاں کوئی اوٹ کا احترام ہے کیا جب ان کے کمیشن ہوتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھاتے کہ ہم سیاست میں مداخرت نہیں کرتے تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مداخرت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں جو ہمیشہ اپنی دوران ملازمت میں مداخرت کرتے ہیں اور مداخرت کر کے اپنا حلف توڑتے رہتے ہیں کہ آج وہ مجھے اگر کہتا ہے کہ میں اوٹ اٹھاتا ہوں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی میرے نظر میں آپ جنرل باجوا کے بات کو رد کرتے ہیں ان کے رد عمل کو رد کرتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہوں آپ چاہتے ہیں میرے سے پھر یہ سوال نہ کریں کسی اور سے کریں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے صورتحال پر آپ کو پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے بشمول عدلیہ آپ کافی مایوس یا کافی خافہ نظر آتے ہیں میں تو اس سسٹم کے خلاف ہوں سو آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ خلطی تھی دو دو ہیسی ایسوں نے سوچے ایک یہ کہ عدم اعتماد کا نظریہ میں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی میں کہتا تھا کہ تحریک کے ذریعے جو اور اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں ایوانوں میں موجود ہیں اور ہم مصطافی ہو جائیں آدھے ایوان خاری ہو جائیں تو وہ پھر ایک مفروضہ ایک تخیولاتی خطرہ کہ صاحب اگر یہ دوبارہ الیکشن ہو گئے پھر دو تی ہوئی ایک صدیت ہو جائے گی پھر اٹھاروی تربیم کو بھی ختم کر دیں گے پھر وہ سزارتی نظام میں لے آئیں گے وہ اس طرح کے مفروضوں کے بنیاد پر حالانکہ اتنا بڑا بھونچال ہوتا کہ ملک کے اگر تمام اسملیوں سے آدھی اسملی نکل جاتی ہے اور ایک سندھ کی پوری اسملی ٹوٹ جاتی ہے دوبارہ انتخاب کے لئے اور راستہ کیا تھا ان کے پاس تو ہم نے کہا تحریک کی قوة سے تبدیلی لاؤ لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد تو عدم اعتماد پر انتفاق ہو گیا ہم نے رائے چھوڑ دی ان کے لئے دوستوں کے لئے وحدت کے لئے تو یہ ایک چیز تھی جو آئی تھی اور آپ اس لئے پھیلا کا ایسا سوال کر رہے جاتی پہلی بار آپ سے عدم اعتماد کا پاکستان پر بوم گر گیا ہو سر یہ آپ نے مولانا صاحب یا آپ نے کل بوم شیل جو ہے گرایا ہے بوم نہیں ہے بہت بڑا آپ نے انکشاف کیا معمول کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا لیکن سیاستدان کے موں سے بات نکلے نہیں اگر نکل گئی تو جیسے پہلی مرتبہ کوئی انکشاف ہوا ہے آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا پہلی بار کب آپ سے ملاقات ہوئی جنرل باجبہ کی یا دیگر افسران کی عدم اعتماد کے معاملے پر مجھ سے اکیلے میں بہت ملاقات ہی ہوئی ہیں ان کی چیک عدم اعتماد کی بات پہلی بار کب ہوتا ہے میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے اتنا کافی ہے غیر ضروری سوالات آپ نہ کریں جتاں میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے اور آپ اس معاملے کو یہیں پہ کلوز کرنا چاہتے ہیں اب سنسل کیوں پھیلا رہا رہا ہے ملاوچے غیر ضروری سوالات آپ نہ کریں یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کل آپ کتابی لکھیں گے صاحبی لوگ پھر بعض میں کتابی لکھتے ہیں نا جی پھر اس میں آپ لکھیں گے ہمیں یہ بھی پتہ تھا یہ بھی پتہ تھا یہ بھی پتہ تھا آپ لوگ خود تو روزانہ سنسل سے پھیلاتے رہتے ہیں ایک سینئر صاحبی جو ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اوہ پتہ نہیں بھولی بسری کوئی کہانی لے آتا ہے اور پھر جناب یہ کریٹ لیتا ہے اوہ پہلی مرتبہ ایک انکشاف ہو گیا ہماری انٹریوز میں بھی یہ ہوتا ہے روزانہ بڑے تحرکہ خیز انکشافات کر دی ہے پتہ نہیں کیا کہا تو وہ اپنا ہر ایک اپنا چورن ہوتا ہے بیشتے رہتے ہیں سارے لوگ کیونکہ آپ کے کل اس بیان کو پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے بیانیے کی ویلیڈیشن کے طور پر اٹھایا اور کہا کہ دیکھا نہیں آدمی اعتماد ہم تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے ان کے حکومت کو یہ جماعت گرہ تھی لیکن پی ڈی ایم تھا پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتی تھی پیپلز پارٹی باہر چلی گئی تھی ہم سے وہ بھی تھی این پی باہر چلی گئی تھی پی ڈی ایم کے حکومت وہ بھی تھی اور اس طریقے سے باپ جو سے بی ای پیز یہ وہ بھی تھی اور این پی ایم سا سمرا موجود تھے ہمارے دردان میٹنگیں ہوتی تھی اپنے طرف تو ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کل آپ کے بیانات سے کافی ناراض ہوئی ہے کہ ملبہ تحریک عدم اعتماد کا پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا حضرت ان کی تو تحریک تھی اور کا تو پورا پی ڈی ایم کے موقف میں انہوں نے اس ٹیفوں کا آپشن نکال دیا تھا وہ تو میں نے جھگڑا کر کے ڈلوایا دوبارہ ان سے اور تب جا کے میں نے دسخط کیا اس کے اوپر ان کا تو مات ہوئی یہی تھا کہ آدمی اعتماد اس انکار کیسے کر سکتے ہیں یہ عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیئٹ کیا گیا تھا یا ان کا آئیڈیا تھا یا کہیں اور کا آئیڈیا تھا کہیں اور سے آئیڈیا فیٹ کیا گیا تھا جن کا آپ نام پہلے بے چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ سسٹم کام کریں میں نے کہا میں نہیں کرتا اس سسٹم میں میں نہیں کروں گا چیک تو انہوں نے پھر اس بیڑے کو اٹھا لیا کرمیس کیا سب کو اور انہوں نے بھی باپ اور ایم کیوں کو اس پرلے میں ڈال دیا اب اگر میں انکار کرتا تو چار ووٹوں سے پوری کامیابی تھی کیونکہ میں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جس جس پارٹی پر میرا اعتراض ہے اس کے انتخاب پر میرا اعتراض ہے اگر وہ تیس چاریس آ بھی گئے ہیں ہمارے طرف تب بھی ہم عزیرادم کے لئے اس کا ووٹ نہیں لیں گے اس کے باوجود پھر جب جمع کیا گیا تو مشکل سے ہم تین چار ووٹوں سے جیتے ہیں جو تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے جو حقیقت ہے اس کا انکار کیوں کیا جائے اس میں قواہت مانی کونسی بات ہے سو یہ آپ نے اس موقع کو منتخب کیوں کیا سولہ مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی چلیں اس وقت آپ پی ڈی ایم کے سبرائے کے طور پر شامل تھے لیکن اس کے درمیان کا بھی ایک ارسا رہا جب حکومت میں نہیں تھے الیکشن کے درمیان کا between the end of the government and the upcoming الیکشنز سو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ نے کیا آپ کے اس انکشاف کا تعلق اس درمیان میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں عدم اعتماد کہنے کے لیے جنرل باجوہ نے میں کیوں کہتا کہ ایک چیز ہو گئی ہے ختم ہو گئی بات اور میں کہہ چکا ہوں وہ کیوں یاد نہیں ہے آپ کو اس درمیانے کی بات ہے میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کتنے انٹریلوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن ہماری سوچ ہماری رائے چونکہ اس وقت اس کو وہ حمایت جب نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ اتفال بھی نہیں کر رہے تھے ہمارے غریب ملہ کے آزان پر تو کلبیں بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے تو آج جب ہم نے ایک ناراضگی کا برپور اظہار کیا ہے تو اب ہماری بات بھی آپ سن رہے ہیں اور اس پر سوالات بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور آج میں کوئی تضاد ہوں اور تضاد پیدا کر دیا جائے تو میرے بیانیاں کو میرے بیانیاں کو اتنا ہلکہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک انٹریلوز سے اور آپ کے اس قسم کے سوالات سے اس بیانی میں کوئی فرق آئے گا مولانا صاحب آپ ہمیشہ قابل اعترام رہے ہیں اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹریلوز کریں آپ سے سوالات کریں صرف آپ کے اس انکشاف کے بارے میں نہیں بلکہ اوورال مجموعی سیاست کے حوالے سے یہ آج آپ ایک خبر بنا رہی ہیں امدن بنا رہی ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس پہ ایک پورا میرا پرسوں کا پرس کانفرن جا ہوا ایک سیٹ پہ ہو جائے اور یہ ایک جزی چیز جو ہے جو دو ٹکے کی بات نہیں ہے اس کو آپ اتنے بڑے بڑا پیش کر دیں ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نونلنگ نے جو عمران خان کے خلاف بیانیاں بنایا تھا کہ عمران خان کو جمہوری طریقے اس اقتدار سے اتارا گیا ہے وہ ویسے ہی دفن ہو چکا ہے پٹ چکا ہے ویسے پی ٹی آئی کو یہ سب پہلے ہی پتا تھا اور عمران خان بہت بار ان حقائق سے پردہ بھی ہٹا چکے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن نے عدم اعتماد تحریک میں سولتکاروں کی سولتکاری کا بتا کر پی ٹی آئی کے بیانیے پر مہر لگا دی اس کا مطلب عمران خان کو اقتدار سے اتارنا رجیم چینج آپریشن کرنا بلکل جمہوری عمل نہیں تھا بلکہ عمرانہ عمل تھا لیکن ناظرین سوال تو یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمن کو جب اسی نائن صافی کا سامنا کرنا پڑا جس نائن صافی کا سامنا عمران خان دو سال سے کر رہے ہیں تو آج مولانا فضل الرحمن چیخ رہے ہیں جب یہ اقتدار پر مسلط تھے اور عہدوں کے مزے لوٹ رہے تھے اس وقت انہیں یہ بات کیوں یاد نہیں آئی کیا ایک عالم دین کو یہ سب شبہ دیتا ہے کہ وہ سچ کو سامنے نہ لائے اور سچ کو چھپائے نہ صرف سچ کو چھپائے بلکہ ان کی مدد کرتے ہوئے ان کا آلائکار بھی بنے اور پروپیگنڈا بھی کرے آج یہ خود کے ساتھ ہونے والی نائن صافی پر تو چیخ رہے ہیں لیکن خیر چلو دیر آئے درستہ ہے آخر کار آج مولانا فضل الرحمن نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نون کانفیڈنس موشن بھی جمہوری عمل نہیں تھا بلکہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا تھا لیکن ناظرین کمز کا مولانا فضل الرحمن نے آج تو حقائق سے پردہ ہٹا ہی دیا لیکن نون لگ اور پیپلز پارٹی تو آج بھی غیرت اتارے بیٹھی ہے نہ یہ آج تک حقائق سے پردہ ہٹانے کو تیار ہیں اور یہ کل بھی بینیفیشری تھے اور آج بھی بینیفیشری ہیں آج بھی اگر ان کے صولتکاری نہ کی جاتی اور ورس پر ڈاکہ ڈال کر ان کے لیے دھاندلی نہ کی جاتی تو یہ پندرہ سے ستانہ سیرس لے کر بیٹھے ہوتے یہ دونوں پارٹیز اس وقت دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری ہیں یہ آج بھی تماشائی ہیں اور سب دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں یہ زبردستی جیتی گئی سیٹوں پر مزے لوٹنا چاہتے ہیں اور زبردستی اس ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مریم نواز جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو آج ووٹ کی عزت خود اتار کر چیف منسٹر بننے کی خواہش مند ہے ناظرین جب تک یہ سیستدان علاکار بنتے رہیں گے بینیفیشری بنتے رہیں گے اور دھاندلی کر کے عوام کے وورس پر ڈاکہ ڈال کر اس ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے تب تک اس ملک میں کبھی بھی جمہوریت قائم نہیں ہو سکے گی ناظرین آپ کے سوارے میں کیا رہا ہے کامنٹ میں زبط آئیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ